رنگوں کے ساتھ تقسیم کر لیا اگر آپ چاہیں تو کچھی پینسل کے ساتھ بھی اسے تقسیم کر سکتے ہیں میں نے اسے رنگوں کے ساتھ الگ کیا کہ یہاں کیا لکھنا ہے یہ جگہ کس لیے ہے کپڑے کو تین حصوں میں تقسیم کر لیا بلکہ چار حصوں میں تقسیم کر لیا جتنی تحریریں ہوتی ہیں اس کے مطابق اس کو تقسیم کر لیا جاتا ہے ویڈیو آخر تک دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کچھ سیکھ کر ہی جائیں گے اور گزارش ہے تمام دیکھنے والوں کے لیے کہ آپ ایس آر پروڈیکشن کے اس سیگمنٹ کو بھی پسند کیجئے کومنٹ کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے شکریہ